پر ہے المسجد الحرام یہ مرقب توصیفی المسجدی معرفہ کی صورت میں موصوف ہے اور الحرام معرفہ کی صورت میں صفت ہے المسجدی ساجادہ سے ہے ساجادہ کے معنی جو الكتاب تیہ کرتی ہے وہ ہے ماننا سورہ 84 کی آیت نمبر 21 میں یس جدون اس کی زد 22 میں یکذیبون آیا یکذیبون کہتے ہیں وہ جھٹلاتے ہیں اور یس جدون کے معنی خود ہی تیہ ہو جاتے ہیں وہ مانتے ہیں لہٰذا مسجد ماننے کی جگہ اس کے علاوہ بھی اس کے معنی یہاں سے اخذ ہوتے ہیں لیکن اس آیت کے مطابق یہی معنی لگیں گے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں مزید دوستو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ الحرام جو ہے اس کے معنی تقدیس بھی کیے ہیں مقدس بھی ہیں سکرین پر دیکھیں اور اس کے معنی روکنا سے متعلق بھی ہیں دوستو اب آپ دیکھیں روکنے ماننے کی جگہ لہذا دوستو روکنے اور ماننا جو جس چیز کو کسی کو ماننا ہے یا جہاں سے روکا گیا ہے وہ الکتاب میں بتا دی گئے لہذا الکتاب ہی مسجد الحرام ہے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مشرقین مسجد الحرام سے روکتے ہیں اور مسجد الحرام کی اولیاء متے کی ہیں سورہ ایٹ کی آیت نمبر 34 کے مطابق آپ دیکھیں کہ متے کی جو اولیاء ہیں وہ الکتاب کے ہیں اور سورہ ٹو کی آیت نمبر 149 کے مطابق ہے مسجد الحرام اللہ کی طرف سے الحق کا نام ہے اور الحق رب نازل کرتا ہے سورہ ٹو کی آیت نمبر 150 میں مسجد الحرام کی طرف توجہ کرنے سے کوئی حجت باقی نہیں رہتی اور اللہ نعمت مکمل کرتا ہے تاکہ ہدایت پائی جا سکے اور نعمت جو مکمل ہوتی ہے وہ الکتاب سے ہوتی ہے اور ہدایت بھی اسی سے پائی جاتی ہے سورہ ٹو ہی کی آیت نمبر 191 کے مطابق مسجد الحرام میں موجود مومینین سے کافر ان سے فتنہ کرتے ہیں مومینین کو اس سے نکالتے ہیں دوستو اب آپ دیکھ لیں غلط راجم کر کے لوگوں کو نکالا ہوا ہے مسجد الحرام سے سورہ ٹوٹی ایٹ کی آیت نمبر 27 کے مطابق اللہ مقصد کو حقیقی کرتا ہے جو یقین مسجد الحرام میں انشاءاللہ داخل کرتا ہے مسجد الحرام میں مومینین کو داخل کرتا ہے لہذا مومینین ماننے والے مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور وہ الکتاب ہے سورہ ٹو کی آیت نمبر 25 میں کافر لوگ مسجد الحرام اور سبیل اللہ سے روکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ کو الکتاب کی طرف جانے سے ہی روکتے ہیں لوگ اور الکتاب ہی سبیل اللہ ہے مزید سورہ 9 کے آیت نمبر 28 کے مطابق مشرق نجس ہیں وہ مسجد الحرام کے پاس آنے ہی نہیں پاتے ہیں آہ ہی نہیں پاتے ہیں لہذا آپ دیکھ لیں الکتاب جو ہے یہ تاہیر افراد کے لیے ہے تاہیر افراد ہی اس کو مسا کر سکتے ہیں دوسرا مشرق تو کاری نہیں سکتا ہے اسی وجہ سے تو کتاب میں کہہ دیا ہے کہ مشرقین نجس ہیں وہ مسجد الحرام کے پاس آنے وہ آنے نہیں پاتے ہیں یا ان کو آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے دوستو یہ مسجد الحرام کے متعلق تھوڑی سی معلومات تھی چیدہ چیدہ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں مکمل ریٹیل میں اس پر بعد میں لیکچر کریں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی پوری الکتاب کی بنیاد ہی اللہ زینہ یؤمنونہ بالغیبی اس پر کھڑیوی ہے لہذا غیب پر ایمان لائیں گے تو آپ کتاب کو مان رہے ہیں ورنہ مانی نہیں رہے ہیں متقی ہونے کی نشانی یہی کہ غیب کو اس نے ماننا ہے ورنہ جو چیز نظر آ رہی یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد جو ہے ایک امارت ہے لہذا اگر وہ امارت آپ کو سامنے نظر آ رہی مسجد الحرام کی تو اللہ زینہ یؤمنونہ بالغیبی آپ غیب کو ماننی رہے ہیں لہذا غیب پر ایمان تب آئے گا جب آپ کہیں گے ہاں جی یہ امارت سامنے نظر آ رہی یہ تو غیب ہے ہی نہیں لہذا میں تو غیب کو مانوں گا جو نظر نہیں آ رہا ہے تو لہذا دوستو مسجد الحرام الکتاب کے مطابق ماننے منع کرنے کی جگہ ہے اور ہم جب الکتاب میں پہنچتے ہیں تو الکتاب کی آیتیں ہی وہ جگہ ہیں الکتاب کی آیتوں میں الفاظ کے اندر چھپی ہوئی حکمت وہ جگہ ہے جہاں ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں منع بھی کیا جاتا ہے آیتوں میں اور چیزیں منوائی بھی جاتی ہیں کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں پر چلنا ہے ان کو مان کر یہ تمام کے تمام نبی اور رسول الکتاب میں منشن ہے وہ بتا رہے ہیں ہمیں الکتاب سے جب ہم الکتاب میں پہنچتے ہیں لیکن کیا کریں یہاں تو لوگ خود کو نبی اور رسول بنا کے گھوم رہے ہیں اور پتہ کخکا نہیں ہے یقین کرو جو کہتے ہیں نا کہ ہم نبی اور رسول ہیں میں ان کے سامنے ایک آیت رکھ دیتا مجھے مطلب سمجھا دیں سمجھا نہیں پائیں گے خیر یہ ایک الگ ٹوپک ہے مسجد الحرام الکتاب کے مطابق ہے آپ کی کتاب میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں آپ کی کتاب کی بنیاد ہی غائب پر ہے اللہ زینا یؤمنونہ بلغائی بھی وہ لوگ جو وہ غائب کو ساتھ مانتے ہیں اب مسجد الحرام تو آپ کو سامنے نظر آری غائب کہاں ہیں غائب کو مانے بغیر آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں اور متعقی میں تو شمار ہونا ہو ہی نہیں سکتے ہیں متعقی میں شمار لہٰذا متعقین جو ہے وہ مسجد الحرام کے اولیاء ہے اور یہ الکتاب کے جو اولیاء ہیں جو الکتاب بنائے گی یہ الکتاب جو یہ متعقین کے لیے ہے لہٰذا الکتاب سے جڑیں الکتاب کے ستھی بنے الکتاب کے رفیق بنے تو آپ الکتاب کے اولیاء میں شمار ہو جائیں گے آپ جس مسجد کو مانتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے جی وہاں تو ٹوٹلی چھے چھوٹے بزرگوں اور چار بڑے بزرگوں کی کتابوں کے مطابق ٹوٹلی عمل ہوتا ہے اور وہاں پڑھائی جاتی ہیں کیا اللہ کا جو گھر ہو وہاں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ مثلا میں آپ کے گھر میں آؤں وہاں آپ کی بجائے آ کے اپنے حکم سادر کرنے لگ جوں اپنی باتیں کہنے لگ جوں آپ تو مجھے مار مار کے وہاں سے نکال دیں تو ایسے ہی آپ اللہ کے گھر کو دیکھ لیں اللہ اپنے گھر میں کسی دوسرے کا لکھ پڑھنے ہی نہیں دے گا مشرق ہو جائے گا پڑھنے والا آپ دیکھ لیں مشرق وہ ہے جو اللہ کے حکم میں اپنی چیزیں شامل کر رہے ہیں اور جبکہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شامل کرتا ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہاں اگر وہاں ہے وہاں تو پڑھائے جا رہے ہیں دوسری کتابیں پڑھائے جا رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہا رہا ہے عقیدت میں اتنے اندھے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عقیدت ماند ہیں یہ بھیڑ بکری ہیں سوچنے کی ان کی صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں لہٰذا الکتاب کی بنیاد ہی غیب پر غیب کو مانے بغیر ایمان والے ہے ہی نہیں اور جو چیز سامنے نظر آتی وہ غیب ہے نہیں تو اب آپ سوچ لیں کہ مسجد الحرام کیا ہے میں اس پر مزید ایک ایک آیت پر آنے والے دنوں میں لیکچر کروں گا اور بڑی تفصیل سے کروں گا تو ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں